اگر میں آپ سے کہوں دوستو ایک ایسا اگزام جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں پڑھائی کر کے ایک ایسا اگزام جس پہ آپ کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جوب ملے گی یا نہیں ملے گی اس اگزام کو جب آپ لکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس ماس چیٹنگ کر رہے ہیں ایک اورگنائز طریقے سے چیٹنگ ہو رہی ہے کہ جو جو سٹوڈنٹس پیسے دے دیتے ہیں ان کو پاس کر دیا جاتا ہے اور آپ جیسے سٹوڈنٹس رہے جاتے ہیں کیسا لگے گا آپ کو سنکے ایسی ہی کچھ چیز ہوئی ہے دوستو لاکھوں سٹوڈنٹس کے ساتھ دیش بھر میں جو سسسی کا اگزام لکھنے گئے تھے سسسی سی جی ایل سٹاف سیلیکشن کمیشن کا جو کمبائنڈ گریجوٹ لیول اگزام ہوتا ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کی الگ الگ منسٹریز اور الگ الگ دپارٹمنٹس میں گورنمنٹ جوب لینے کیلئے ہوتا ہے اس سال قریب قریب ایک لاکھ نبہ ہزار کینڈی ڈیٹس تھے اس اگزام کو لکھنے والے اور قریب قریب نائن تھاؤزنڈ ویکنسیز تھی ان جوبز کے لیے اس سال کا سسسی سی جی ایل کا جو ٹیر ٹو اگزام سا وہ سیونٹینتھ فیبرری سے لے کے ٹوینٹی سیکنڈ فیبرری کے بیچ میں ہوا دو سو چھے سینٹرز میں دیش بھر میں 21 فیبرری کو اس سارے ایشو کی شروعات ہوئی اصل میں اس اگزام کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک میٹس اور ایک انگلیش میٹس والے اگزام 10.30 سے لے کے 12.30 تک صبح ہونا تھا اور 9.45 am پر 21 فیبرری کو کسی نے میٹس والے اگزام کی ساری آنسر کیز لیگ کر دی سوشل میڈیا پر تو 10.45 تک اگزام ہوئے 15 منٹ شروع ہوئے تھے اسسسی نے ساری جگہیں اگزام کینسل کرا دیا سارے اگزام سینٹرز میں انہوں نے نوٹس ایشو کر کے یہ کہا کہ ٹیکنیکل گلچس کی وجہ سے ہمیں اگزام کو ری شیڈیول کرنا پڑ رہا ہے اور اس اگزام کو ری شیڈیول کر کے سیم دن 12.15 پر ری شیڈیول کر دیا گیا تو ری شیڈیول والے اگزام 12.15 پر سارے سٹوڈنٹس نے دیا اور اس اگزام کو لکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور ایمیج لیگ ہوئی وہ یہ ایمیج تھی جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں تو یہ فوٹو ایک دیفنیٹ پروف ہے کہ ری شیڈیول والے اگزام میں بھی چیٹنگ ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ فوٹو دکھاتی ہے ہمیں کہ ایک ریموٹ سرور سوفیر کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی ٹیم بھی اور آپ کو پتا ہوگا سوفیر جس میں کہ آپ کہیں اور بیٹھ کے کسی اور کے کمپیوٹر سے اپنے کمپیوٹر کو ایکسس دے سکتے ہیں کہ وہ ساری فائلے کھول پائے ماؤس آس ہلا پائے اور کچھ بھی کلک کرنا اور ویب سائٹ کھولنی ہو سب آپ کے کمپیوٹر میں کر پائے تو کسی نے ریموٹ سرور پہ کوئی یہاں پہ ایک ایک اگزام دے رہا تھا آپ کو اگزام دینے والے کا نام بھی دیکھ سکتا ہے سچین چوہان نام ہے اس کا رول نمبر بھی دیکھ سکتے ہو اس سٹوڈنٹ نے یہ اگزام خود سے سولڈ نہیں کیا ہے اس کا اگزام کسی اور نے سولڈ کیا ہے کہیں اور بیٹھ کے یہ فوٹو جو لی گئی ہے یہ اگزام سینٹر میں نہیں لی گئی ہے اگزام سینٹر میں کوئی فون نکال گئے کیوں فوٹو لینا چاہے گا یہ پوسیبل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگزام سینٹر میں بہت سٹرک چیکنگ ہوتی ہے کہ وہی آپ کی گھڑی کوئی کیمرہ کچھ بھی اندر نہیں لے جانے دیتے یہ فوٹو اس دوسرے کمپیوٹر پہ لی گئی ہے اس بندے کے کمپیوٹر پہ جو اس کا اگزام سولڈ کر رہا تھا کہیں پہ اور پہ بیٹھ کے آپ اس فوٹو میں ڈیٹ اور ٹائم دیکھ سکتے ہیں 21st February 1230 کے اراؤنڈ جس ٹائم پہ ری شیڈیول اگزام چل رہا تھا آپ اس فوٹو میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوشن جو کی سٹوڈنٹس کے کوشن پیپر میں آئے تھا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پکچر فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے لیکن دوستو ایسے سوپٹوئر ہوتے ہیں جن میں ڈال کے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کوئی فوٹو فوٹو شاپ ہے یا نہیں ہے اور میں نے کھوٹ ڈال کے چیک کیا ہے اور پتہ لگا ہے کہ یہ فوٹو فوٹو شاپ نہیں ہے ایک اور چیز جو اس کی authenticity پروف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوٹو اکلوتی فوٹو نہیں ہے جو لیک ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو اور similar فوٹوز لیک ہوئی ہیں جن میں ایک منٹ کے آس پاس کا time difference آپ دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ questions اس فوٹو میں ہیں یہ تین فوٹوز ہیں ٹوٹل میں جو اس چیز کو پروف کرتی ہیں کہ چیٹنگ ہوئی ہے اس لیگ کے response میں SSC نے 23rd February کو notice issue کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے یہ manipulated photo ہے اور کسی کی یہ چال ہے organization کو defame کرنے کی یعنی انہوں نے پوری طرح سے اس چیز کو deny کر دیا ہے کہ یہ cheating ہوئی تھی لیکن اگلے ہی دن 24th February کو SSC نے ایک u-turn مار لیا اور ایک notice issue کیا یہ کہہ کے کہ technical reasons کی وجہ سے ہمیں اس exam کو دوبارہ سے لینا پڑے گا اور اب 9th March کو یہ exam دوبارہ سے لیا جائے گا بہت سے students مانتے ہیں کہ SSC والے چاہے کچھ بھی کہلے technical reasons تھے ہمارے یا کچھ بھی فلانا ڈمکانہ تھے لیکن ان کا جو main reason تھا وہ یہی تھا کہ اس time پہ وہ cheating پکڑی گئی اب جس کے وجہ سے exam دوبارہ سے لیا جائے گا لیکن students اور ناراض اس بات سے ہیں کہ یہ بار بار exam reschedule ہوتے جاتے ہیں بار بار cheating پکڑی جاتی ہے یہ تو کچھ cases سامنا ہیں ایسے کتنے اور cases ہیں دیش بھر میں جو ہونے لگ رہے ہیں اور جو پکڑے نہیں جاتے cheating کے یہ بہت ہی ناانصافی ہے students کے لیے اس کے بعد students نے decide کیا کہ وہ protest کریں گے ان کا یہ plan نہیں تھا کہ دیش بھر میں سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے protest کرنے کے لیے ان کا plan شروع میں بس یہی تھا کہ SSC کے پاس جائیں گے peacefully اور ایک demand کریں گے کہ انquiry کرو یہ جو cheating کے cases ہو رہے ہیں ان میں اور ان کی expectation تھی کہ SSC مان لے گی اور انquiry کر دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور دن پر دن یہ protest بڑا ہوتا گیا اور students بھی ساتھ میں جڑتے رہے اور ایک بہت ہی بڑا protest بن گیا students کے لیے دیش بھر میں لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے دوستو کہ جیسے ایسے اور students آتے گئے اور proofs آتے رہے اور cheatings کے انفیکٹ 28-29 فیبرری تک تو پورا کا پورا پیپر لیک دکھا دیا students نے ایس آف ناو ان ٹوٹل میں 300-400 سے زیادہ فوٹوز لیک ہو چکی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ یہ cheating ہوئی تھی ایک بہت ہی بڑے scale پر corruption تھی جس میں ایک organized طریقے سے ہر ایک آدمی کو پیسے کھلا کے یہ کام کیا جاتا ہے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے میں آپ کو اس کی کچھ ویڈیوز دکھانا چاہوں گا جتنا بھی گھپلا جتنا بھی اسکرم ہو رہا ہے سترے دری کسی اسکرم ہو رہا ہے آپ چاہم دے کو پلے پلے پچھلے سات دن سے اب یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور پروٹیسٹ کرنے والے سوڈنٹ بھی رات کو بھی سڑکو پر ہی سو رہے ہیں انہوں نے ہولی تک سیلیبریٹ نہیں کری اپنے گھر میں جا کے تو مدعب یہ ہے دوستو کہ سٹوڈنٹ بہت نراز ہیں سسی سے اور سرکار سے یہ لوگ پہلے تو دنائے کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں چیٹنگ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل گریجز تھے اس کے بعد اگزام کو دوبارہ سے لینے کو بھی کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دی کرنے والے سٹوڈنٹ کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ ایک انڈیپیننٹ سی بی آئی انکوائری کری جائے اس کیم میں اس ماس چیٹنگ میں جس سے کی پتہ چلے کون ہے یہ جو کروارہ رہا ہے اور کتنے لوگ involved ہیں کیونکہ دیکھیں کوئی چھوٹی موٹی چیٹنگ تو ہے نہیں کی کوئی چٹس لے آگیا ہو یا اپنے ہاتھ پہ آنسر لکھ چیٹنگ کرنے کے لیے یہ ایسی چیٹنگ ہے جس میں کمپیوٹر میں سوفٹویر انسٹال ہونا چاہیے یہ سوفٹویر انسٹال کن کن کمپیوٹرز میں ہوگا یہ کیسے پتہ لگے اور جس بچے نے پیسے دیئے وہ اسی سیٹ پہ آکے بیٹھے گا یہ کیسے پتہ لگے گا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب exam center کے لوگ خود involved ہوں اس چیز انہوں نے اس software انسٹال کر دیا تو وہ company بھی involved ہو سکتی ہے تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ sse کے لوگ خود ہی involved ہیں چیز میں جو کی سب سے ڈسرپوائنٹنگ چیز ہوگی کیونکہ top level پہ کرپشن ہو جاتا ہے ایسا ہو سکتا ہے میں 100% sure ہو کے اس بات ویبسائٹ ہے تو یہ ویبسائٹ ہے جس نے سب سے پہلے اس بات کو اٹھایا تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلا leak ہوا تھا اس کو public کیا تھا اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے ssd کے پاس میں اور دوستو جان تک آپ کی بات ہے ان سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ ایک لوتا کیس نہیں ہے ssc exam تو صرف ایک کیس ہے جس میں سامنے آرہا ہے ایسے بہت سے exams ہو رہے ہیں بہت س پروف آ جا رہے ہیں ایسے چیٹنگ کے ایسی چیٹنگ جس میں کی corruption ہو رہی ہو پیسے کھلائے جا رہے ہو اور ان کو پاس کیا جا رہا ہو تو اس ویڈیو میں شیئر کیجئے دوستو ہر اس ٹورنٹ کے لیے جو honestly دن دن رات محلت کر کے exam کے لیے پریپیر کرتا ہے اور جو اپوچنیٹی چاہتا ہے لائف میں اوپر اٹھنے کے لیے دھنیواد